ایک بار ایک ویکتی کو راستے میں یمراج مل جاتے ہیں وہ ویکتی انہیں پہچان نہیں پایا یمراج نے اس ویکتی سے پینے کے لیے پانی مانگا اس ویکتی نے بینہ کچھ سوچے اور بینہ ایک ویکشن گوائے یمراج کو پانی پلا دیا پانی پینے کے بعد یمراج نے اس ویکتی کو بتا دیا کہ وہ اس کے پران لینے کے لیے آئے ہیں کینٹو اس ویکتی نے یمراج کی پیاس بجائی ہے اس لیے وہ انہیں اپنی قسمت بدلنے کا ایک موقع دیتے ہیں اتنا بولنے کے بعد یمراج نے اس ویکتی کے ہاتھ میں ایک ڈائری دے دی اور اس ویکتی سے کہا کہ تمہارے پاس دس منٹ کا سمیں ہے اس ڈائری میں تم جو بھی لکھو گے وہی سچ میں ہو جائے گا لیکن دھیان رکھنا کہ تمہارے پاس کول دس منٹ ہی ہیں اس ویکتی نے ڈائری کھول کر دیکھا کہ پہلے ہی پیچ پر لکھا تھا کہ اس کے دوست کو لوٹری نکلنے والی ہے اور وہ کروڑ پتی بننے والا ہے وہ ویکتی نے وہاں لکھ دیا کہ اس کے دوست کو لوٹری نہ نکلے اگلے پیچ پر لکھا تھا کہ اس کا ایک رشتہ دار چناب جیت کر منٹری بننے والا ہے اس نے وہاں پر لکھ دیا کہ اس کا رشتہ دار چناب ہار جائے اسی طرح وہ پیج پلٹتا رہا اور انت میں اسے اپنا پیج دکھائی دیا جیسے ہی اس نے کچھ لکھنے کے لیے اپنا پین اٹھایا کہ یہ مراج نے اس وقتی کے ہاتھ میں سے ڈائری باپس لے لی اور کہا کہ وچ تمہارے دس منٹ اب ختم ہو گئے ہیں اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ مراج نے کہا کہ تم نے اپنا پورا سمیت دوسروں کا برا کرنے میں ویتیت کر دیا اور اپنے آپ کو ہی خطرے میں ڈال دیا اب تو تمہارا انتنشت ہے اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ تم اپنے آپ کو ہی نہیں بچا پائے یہ سن کر وہ وقتی بہت زیادہ پچھتاتا ہے لیکن اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اب سنہرہ موقع اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اگر بھگوان نے آپ کو کوئی شکتی دی ہے تو کبھی کسی کا بورا نہ سوچے اور نہ ہی کسی کا بورا کریں دوسروں کا بھلا کرنے والے صدہ سکھی اور دوسروں کا بورا کرنے والے صدہ دکھی رہتے ہیں دوستو یہ ویڈیو اپو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا ویڈیو کو لائک کرنا چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے جرور جانا دھنے واد